شیطان نے اللہ پاک سے اس وقت ایک بات کی تھی جب اس نے اللہ پاک سے قیامت تک کی مولت مانگ لی تو اللہ پاک نے فرمایا انکم من المنظرین جاؤ تجھے قیامت تک مولت ہے اس نے کہا میں اب قیامت تک تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھا رہوں گا میں تیرے بندوں کے پاس ہر طرف سے آؤں گا وہ دائیں چلیں گے ادھر بھی میں آؤں گا بائیں چلیں گے ادھر بھی آؤں گا آگے جائیں گے میں پھر بھی آؤں گا پیچھے جائیں گے پھر بھی آؤں گا میں ان کے اوپر بیٹھا رہوں گا تاکہ تیرے بندوں کو میں تیرے راستے سے ہٹا سکوں تو اللہ رب العزت نے مجھے عراب کو یہ بھی باز کیا ہے یا ایوہ الناس اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اے لوگو اللہ کے وعدے سچے ہیں دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ آنا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور سب سے بڑا جو دھوکے باز ہے کہیں اس کے چکر میں نہ آ جانا شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رو وہ تو تمام لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ خود تو ہم نے جلنا ہے ہم نے اللہ کے ان بندوں کو بھی جلانا ہے یہ دشمن ہے اور اس کو دشمن سمجھو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دشمن کو کمزور کروں تو یہ جو ہمارے اوپر ہر وقت چڑھا ہوا ہمارا دشمن ہے میں اور آپ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں اس کے لئے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اپنے دشمن شیطان کو کمزور نہیں کر سکتے اس کے لئے یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تربیت دی ایک صحابی سواری پہ سوار ہے سواری سے نیچے گر گیا جو ہی گرا چھوٹ لگی تو اس حابی کہنے لگا تائیس شیطان شیطان کا بیڑا غرق ہو جائے شیطان برباد ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے یہ تم نے کیا کہہ دی کہ شیطان کا بیڑا غرق ہو جائے جب تم نے یہ کہا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو جائے تو تعازم الشیطان شیطان بڑا ہو گیا وہ پھول گیا کہ میں نے اس کو گرا دیے حتی کل بیت وہ پھول پھول کے تیرا شیطان اتنا بڑا ہو گیا گویا کہ ایک بہت بڑا محل بن گئے محل جتنا بڑا ہو گیا پھول پھول کے کہ میں نے آج اس کو گرا دی تو اللہ کے حبیب گرتے وقت اور پھر کیا کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو قلت بسم اللہ اگر تم گرتے وقت اللہ کا نام لے دیتے اللہ تیرے نام سے ہی گرنے لگاو میں تو گرتے وقت بھی اللہ تیرا نام ہی لیتا ہوں اگر تو گرتے وقت بھی اللہ کے نام کو یاد رکھتا تو اللہ کا وعد ہے ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وہ میرے بندے تم مجھے یاد رکھ پھر میں تجھے یاد رکھوں گا تو پھر اللہ رب العزت نے تیرے دشمن کو ہرا دینا تھا اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے تقاس ہرا تو شیطان زلیل ہو جاتا کم ہو جاتا حتیٰ کذباب اس کی شکل ایک مکھی کی طرح بن جاتی چلیہ اگر ہم اس شیطان پہ ہیوی ہونا چاہتے ہیں اس کو ہرانا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کے نام کو ہر وقت یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا ہے جب آدمی اپنے گھار والوں کے پاس جائے حقوق زوجیت ادا کرے ادھر بھی اللہ کا نام لے دے بسم اللہ پڑھ دے بسم اللہ ہی اللہم جن ابن الشیطان و جن ابن الشیطان مار سکتنا اللہ کا نام لے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَرُزِقَا وَالَدًا لَا يَزُرُّهُ الشَّيْطَانِ یہ جوڑا اللہ کا نام لے دے اللہ ان کو اولاد دے اس کی اولاد کو بھی شیطان کبھی نقصان نہیں پنچا سکے گا شیطان اسی وقت ہار گیا جب جوڑے نے اللہ کا نام لے دے شریع اللہ کے نام کو یاد رکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کی تربیہ تو یوں تک کی ہے سیل بخاری میں میں نے آج ہی پڑھے آپ نے فرمایا رات ہو جائے تو اگلی کل بابا وَسْكُرْ اسْمَ اللَّهُ دروازہ بند کرو اور بند کرنے سے پہلے بھی اللہ کا نام لے دو وَسْكُرْ اسْمَ اللَّهُ چراغ لائٹ کو آف کرنے لگو تو پھر بھی اللہ کا نام لو بسم اللہ پڑھ کے لیٹ بند کرو چھولہ بند کرنے لگے ہو تو پہلے اللہ کا نام لو بھولو نہیں کسی موقع پہ بھی شیطان چڑھا رہے کہ یہ کب اللہ کا نام بھولاتے پھر شیطان عملہ کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا عثمان بن افان فرماتے ہیں یہ آپ کا فرمان میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں بسم اللہ اللہ لَا يَزُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء کہ اللہ پاک کا نام تو اتنا بابرکت ہے اللہ کے نام میں اتنی بابر ہے اتنی قوت ہے کہ جو اللہ کا نام لے دیتا ہے شیطان تو بڑی دور کی بات ہے زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتی جب اللہ کا نام لے دے لَا يَزُرُّ مَعَسْمِهِ اس کے نام میں اتنی برکت ہے لَا يَزُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَهَا نہ آسمانوں میں سے کوئی آ کے اس کا نقصان کر سکتا ہے نہ زمین سے کوئی آ کے نقصان کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ اللہ کے نام کو ہر وقت یاد رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ گھر میں داخل ہونے وقت اللہ کا نام لے دے بھلائے نہیں شیطان ادھر ہی ظلیل ہو جاتا ہے اور روتا چیختا چلاتا ہوا دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں اپنے گروہوں کو شیاطین کی جماعتوں کو لا مبیت لکم اس گھر میں تمہاری انٹری نہیں ہے اس گھر کے قریب بھی نہ آنا کیونکہ اس گھر میں داخل ہونے وقت اس نے اللہ کا نام لے دی اللہ کے نام میں یہ پاور ہے اللہ ہی تو شہنشاہ ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اللہ کے آگے سب بے بس ہیں اس نے اللہ کا نام لے دی ہے شیاطین وہ جو ہر بندے کے ساتھ شیطان ہیں وہ کسی اور شیطان کو بھی اس گھر میں نہیں آنے دیتا مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دستر خان لگ جائے پھر اللہ کا نام لے دے تو وہ پھر چیختا اور چلاتے کہتے لا اشاء علاکم ادھر تو نہ کسی کا ٹھکانہ ہے نہ شیاطین کا ادھر کھانا ہے یہ تو اللہ والے لوگ ہیں ہر وقت اللہ کا نام یاد رکھتے ہیں ادھر شیاطین کا بس نہیں چل سکتا شیطان بے بس ہو جاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بھی ہے نالائق اللہ کے دیئے ہوئے گھر میں اللہ کی نعمتوں سے گھر میں داخل ہو رہے ہیں کوئی اللہ کا نام اس کو یاد ہی نہیں دنیا داری کی ساری باتیں اس کو یاد ہیں نئی یاد تو اللہ کا نام نئی یاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ انٹر ہو جاتا ہے وہ شیطان دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہتا ہے اوہ شیطانوں گلیوں میں گھومنے بھرنے والوں تمہیں ٹھکانہ نہیں مر رہا ادرک تم المبیتہ ادھر آؤ اس گھر میں ہمیں رہیش مل گئی ہے ہم نے اس گھر میں دن گزار نہیں ہے اس گھر میں رات گزار نہیں ہے وہ صرف وہی شیطان نہیں باقی شیطانوں کو بھی اس گھر میں طلب کر لیتے ہیں پھر جب دسترخان لگ گیا کھانا لگ گیا فلم چڑھ رہی ہے ڈراما چڑھ رہی ہے کیبل چڑھ رہی ہے موبیل پہ فیس بک پہ لگا ہوئے ساتھ ادھر انگلی کمار ہے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اللہ کا نام اس کو کہاں سے یاد رہے پھر بھی نام نہیں لیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا وہ شیطان باقی شیطان ان کو آواز دیتا ہے ادھرک تم اللہ شاہ آؤ دسترخان لگ گیا کھانا شروع ہو گیا اس نے کوئی اللہ کا نام نہیں لیا ادھر آؤ آؤ کھانا کھاتے ہیں جب وہ کھانا کھاتے ہیں یہ دنیا دار تو شیاطین بھی ان کے ساتھ دسترخان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں شرب میرے محبوب پیغمبر کی ذات ایسی ہے میرے پیغمبر کی ذات آپ نے فرمایا جو میرے ساتھ شیطان تھا نا اللہ نے میری مدد کی وہ بھی مسلمان ہو باقی ہر ایک کے ساتھ وہ ولی ہو صحابی ہو وہ شیطان موجود ہے اسی دعوں میں رہتا ہے کہ یہ اللہ کا نام بھولے اور تو اور صحابہ اکرام ان سے عالی جماعت کونسی ہو سکتی مسلم شریف میں میں نے پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیالا کھانے کھلایا گیا صحابہ انتظار میں کہ کھانا اب شروع کرنا ہے کہتے ہیں ہم کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک ہمارے پیرو مرشد بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع نہیں کر دیتے تھے ابھی آپ شروع کرنے ہی بالے تھے کہ ہم نے ایک بچی کو دیکھا کاندہا تدفا ہمیں ایسے لگا جیسے اس کو کو کھینچ کھلا رہا ہے کوئی دھکیل کھلا رہا ہے اور اس بچی نے آتے ہی کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا جلدی سے آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ کتنے آتے ہیں تھا یہ بچی کہا تھے آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس میرے رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے ہاتھ میں صرف بچی کا ہاتھ نہیں اس بچی کے ساتھ میرے ہاتھ میں شیطان کا بھی ہاتھ ہے جو اس کو دکیل کے کھینچ کے اس بچی کو لا رہا تھا کہ اللہ کے نام کے بغیر بچی اس کھانے میں ہاتھ ڈالے اور میں بھی کھالوں اس بچی کے ذریعے وہ اس کھانے کو اپنے لئے حلال کرنا چاہتا تھا اللہ نے میری مدد کی میں نے اس بچی کے ہاتھ کو تھام لیا پکڑ لیا میں نے شیطان کے ہاتھ کو کھانے میں داخل نہیں ہونے دی یار صحابہ اکرام کا دستر خان ہو صحابہ اکرام جیسی پاک باز ہستییں کھانے سے پہلے اللہ کا نام دالے شیطان ان کو نہیں چھوڑتا تو مجھے اور آپ کو کیسے چھوڑ سکتے چلیے ہر وقت اللہ کے نام کو یاد رکھئے اللہ کا وعدے سارے سچے انہ وعد اللہ یہ پوری دنیا کے لوگوں اللہ کے وعدے سچے فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد رکھو میں پھر تمہیں یاد رکھو گا شیدنا نو علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کشتی تیار کرو کشتی تیار ہوگی کہا اس میں بٹھاؤ جو تمہارے آل ہیں ایماندار ہیں بچھا لیا گیا کہا سوار ہو جو سوار ہیں لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ پانی آب بھی گیا تو یہ تو پہاڑی علاقہ ہیں کسی بھی پہاڑ کے ساتھ کشتی اگر رک گئی تو پانی کشتی میں آ جائے گا اور کشتی والے بھی نہیں بچے تو نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا دوبارہ سوار ہو جاؤ اور سوار ہوتے وقت تم نے کیا کہنے وَقَالَ ارْقَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اے اللہ تیرے نام سے ہم کشتی پہ سوار ہونے لگے جب اللہ کے نام سے وہ سوار ہو گئے اللہ کے نام کو انہوں نے بھولایا نہیں وَحِيَ اَتَجْرِي بِهِمْ فِي مُوْجٍ کَالْجِبَال پانی تو اتنا بڑا آیا کہ بہاڑوں کو بھی پانی نے دبو کے رکھ دیا تھا لیکن جو لوگ کشتی پہ اللہ کے نام سے سوار ہوئے تھے صرف اس توفان سے وہی بچ نکلے تھے جب بھی سائیکل پہ سواری کرنے لگو موٹر سائیکل پہ سواری کرنے لگو گاڑی پہ سوار ہونے لگو اللہ کا نام مت بھولائیے گا اپنے بیٹے کو بیٹی کو کسی کام کے لیے بھیجنے لگے ہو ان کو یہ گھر سے نکلتے وقت سبق سکھا دو بیٹا جب سواری کرنے لگو سوار ہونے سے پہلے اللہ کا نام نہیں بھولانا اللہ کا نام ضرور لینے اللہ کے نام سے صرف شیعتین دشمن نہیں دنیا کے اندر جو شیعتین کے گروپ شیعتینی لوگ تمہارے دشمن ہیں اب وہ بھی اللہ کے نام سے ہار جاتے ہیں ان پہ بھی روب اور کب کب ہی تاری ہو جاتی ہے سلیمان علیہ السلام نے جب ہدھ ہدھ کی بات سنی کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا ہے وہ بادشاہ ہیں اور وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں سورج کو پوچھتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا اے ہدھ ہدھ یہ میرا خط لے کر جاؤ خط لے جاؤ اس خط میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں لکھی ہوئی میرے پاس اتنے لشکر ہیں اور میں ایسے کر دوں گا اور میں ایسے کر دوں گا نہیں دو لینوں میں خط ہے اللہ کے نام پہ روب کو سرہ سوچئے گا اللہ پاک کے نام میں کتنا روب ہے ملکہ سبا نے وہ خط کا ٹکڑا کھولا اس پہ کیا لکھا ہوئے اتنا بڑا بادشاہ ہے اور ایک سلطنت کو خاطر لکھ رہا ہے صرف دو لینوں کا صرف دو لینوں کا پہلی لائن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری لائن یہ ہے اللہ تعالو علی یا بادونی مسلمین اس خط کے بعد سرکشی نہ کرو تم سب تمہاری سلطنت مسلمان ہو کے میرے پاس آجو بس یہ صرف دو لینوں کا خط اس نے خط کو پڑتے ہی پھار نہیں دیا اللہ کے نام میں روب ہے اس کے ساتھ جو شیطان تھا وہ باگ نکلا اور اس عورت نے اپنی ساری پارلیمنٹ کو جمع کر لیا وزیر و مشیروں کو طلب کر لیا کھائنی القیہ علیہ کتاب ان کریم میرے پاس بڑا عزت والا خط ہے لمبی چوری باتوں پہ روب نہیں ہوتا روب اللہ کے نام پہ دو لینوں کا خط ہے اور بڑی سلطنت کی بادشاہ کہہ رہی ہے خط بڑا عزت والا ہے مجھے تم مشورہ دو تم کیا کہتا انہوں نے کہا ہم بڑے جنگ جو ہیں کوئی سلطنت بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی دیکھیں وہ تو خط پڑ کے کام پر رہی تھی اس نے کہا اینہوں نے کہا اینہوں نے کہا خموش ہو جاؤ جب بھی کوئی سلطنت کسی سلطنت پہ حملہ کرتی ہے تو وہ اس سلطنت کے عزت والے لوگوں کو سب سے پہلے زلیل کرتے ہیں مفسرین نے بڑے جنگ جو کہ اس نے عورت ہو کے کتنی آقلانہ اور دانشوارانہ بات کیے کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی بادشاہ پہ حملہ کرتا ہے وہ سب سے پہلے حملہ بادشاہوں پہ کرتا ہے انہوں نے سب سے پہلے تم پہ حملہ نہیں کرنا مجھے انہوں نے زلیل کرنا ہے ایسا روپ پڑا اللہ کے نام پہ کہ پوری بادشاہ پوری سلطنت مسلمان ہو کے سلمان علیہ السلام کے پاس آگئے اللہ کے نام پہ روپے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوروں کے بادشاہ گوروں انگریزوں کے بادشاہ عرقل کی طرف خط لکھا تھا عرقل کی طرف اور اس میں بھی پہلی لائن آپ نے یہی لکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیئل بخاری میں میں نے پڑھا ہے اور اس نام کا اس پہ جانتے ہو کتنا روپ پڑا تھا اس نے گوروں نے جب اپنی پارلیمنٹ کو جمع کیا تو اس نے پہلی بات کیا کی تھی ہا یہ جس عزت والے کا یہ خط میرے پاس آیا ہے میرا دل فیصلہ کر رہے فَسَيَمْ لِكُو مَوْزِيَا قَدَمَئِيَّ حَاتَئِين ہم اس کی دعوت نہ مانیں لیکن ایک بات یاد کر لو جس کا خط اتنا بار روب ہے ایک وقت آئے گا وہ ہمارے ملک کا بادشاہ بن جائے گا ادھر بھی بادشاہ اسی کی آ جائے گی گوھروں کا بادشاہ کام رہے خط پہ کیا لکھا ہوا ہے میرے اللہ کا نام اللہ کے نام پہ روب ہے اللہ کے نام کو مت بلائیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اتار کے ایک ظالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوک سے بیدار کر کے کہا تھا نا مئی امنو کم انی کدھر ہیں تیرا دفاع کرنے والے بلاب نے ابو بکر و عمر کو مئی امنو کم انی تلوار تیری ہے تجھ پہ حملہ کرنے لگا ہوں میرے حملے سے تجھے کون بچائے گا تو میرے پیر و مرشد نے کس کا نام لیا تھا اللہ اور کوئی بات نہیں کیا صرف اللہ کا جملہ بولے اللہ کا نام لیے اس کے جسم پہ کب کبھی تاری ہوگی جسم کام پہ رہے کامتے ہوئے اس سے تلوار گر گئی تھی اللہ کے نام پہ روہ بے فَضْقُرُونِ اَذْكُرْكُمْ اَرَيْ مُسْلْمَانِ ہر زندگی کے موڑ پہ اللہ کے نام کو یاد رکھ اللہ کے نام سے جو بھی کام شروع ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اوہ اللہ اتنا قدردان ہے اتنا قدردان ہے اگر اللہ کے نام سے کوئی کافر کام شروع کر دے تو اللہ اس کا بھی کام کر دیتا ہے مسلمان نہیں کوئی کافر اللہ کے نام سے کوئی کام کرے اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے اس کا بھی کام کر دیتا ہے اشارہ کرتا ہوں وقت نہیں ہے مسلم شریف میں جو وہی ایک بچہ ماسٹر مائنڈ جو جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا اس نے راستے میں ایک اللہ والے کو دیکھا وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں اس کے پاس بیٹھنے لگو کہ چلو ادھر بھی سیکھتے ہیں ادھر بھی سیکھتے ہیں اور اس اللہ والے نے اس کو پہلا سبق یہ دیا تھا کہ کوئی بھی کام کرنے لگو تو اللہ کا نام لو اللہ کے نام سے مشکل سے مشکل کام ہو جاتا ہے اے بچے یہ ساری مشکلات میرے اور آپ کے لیے ہیں اللہ پاک کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا تیرے دل و دماغ میں ہو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا یہ کام بڑا ہی مشکل ہے اس کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام تم لے دو اللہ تیرے مشکل کام کو آسان کر دے پہلا سبق یہ دیئے ہے اپنے بیٹے کو پہلا سبق میں نے اور آپ نے یہ دیئے اس کا یہی سلسل چلتا رہے ایک دن آیا راستے میں دیکھا ایک راستے میں بہت بڑا سام پہ ٹریفک جہاں میں ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ادھر کے لوگ ادھر کھڑے اس نے کہا کیا ہوا ہے آگے ہو کے دیکھا بہت بڑا سام پہ اس سے سر سب سہمے ہوئے اس نے کہا آج فیصلہ کرتا ہوں آج بتا چلتا ہے اليوم آلم آج جانتا ہوں الساہر افضال امیر راہب افضال جادوگر کا دین سچا ہے یا یہ راہب جو اللہ کا نام سکھاتا ہے اس کا دین سچا ہے اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے اس نے مجھے یہ بات سکھائی ہے مشکل سے مشکل کام سے پہلے اللہ کا نام لے دیا جائے تو اللہ اس کام کو آسان کر دیتا ہے اللہ یہ پتھر ہے اس پتھر سے تو چڑیا بھی نہیں مرتی اتنا بڑا سام اس پتھر سے نہیں مار سکتا لیکن میں تیرے نام سے بھینکنے لگاؤں اگر راہب نے سچی بات کیے تیرا علم مجھے سچا دیئے تو اس پتھر کو میں تیرے نام سے بھینکنے لگا ہوں اس سام کو مر جانا چاہیے راستے آگے نکلا آگے نکل کر اس نے بسم اللہ پڑھ کے چھوٹا سا کنکر چھوٹا سا پتھر سام کی طرف بھینکا سام تڑپنے لگا تڑپتا ہوا سائیڈ پہ ہو کے مر گیا ٹریفک کھل گئی لوگوں میں چرچہ ہو گیا کہ یہ بچہ تو ماہر ہو گئے جادو گری میں بہت آگے نکل گئے لوگ آنے لگے بیمار آنے لگے کوڑی والے آنے لگے مریض آنے لگے ایک وزیر کو پتا چلا جو بادشاہ کا وزیر تھا نبینا اس کو جب پتا چلا وہ بڑے تفتحائف لے کر آیا کہ تمہارا جادو تو بڑے روج پہ چلا گئے آؤ مجھے بھی آنکھیں دو وہ بچہ اللہ کا ولی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں انی لاش فی آحدا شفا کے خزانے میرے پاس تو نہیں ہیں تو باد میں تو تمہیں پتا چلتا ہے یہ نکلی پیر تھا تو پہلے ہی اصلی پیر کی پہچان لے لو اس بچے سے وہ اللہ کا ولی کیا کہہ رہے ہیں شفا کے خزانے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہیں ہاں دعوت اللہ ان یشفیہ کا اللہ سے دعا ضرور کر دیتا ہوں تم میرے اللہ کو اپنا رب مان لو میرا اللہ تجھے شفا دے دے کہا ہاں آنکھیں میری واپس آ گئیں تو میں تیرے اللہ کو اپنا رب مان لوں گا دعا کی اللہ نے نئی چمکتی آنکھیں دے گئی مسلمان ہو گیا اگلے دن بادشاہ کے پاس پہنچا بادشاہ حیران ہے تیرے پاس آنکھیں کہاں سے آ گئی کہا آتا نہیں ربی میرے رب نے مجھے آنکھیں دی اس نے کہا رب ان غیری کیا میرے سوا بھی رب ہے کہا ہاں آئی تک بھولے ہی رہے ہیں آئی تک اپنی زندگی کو ہم نے برباد ہی کی ہے اوہ بادشاہ سلامت ربی و ربک اللہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے تو رب نہیں اللہ رب ہے اس نے مجھے آئی کہا یہ تعلیم تجھے کس نے دی کہ بچے نے تجھے کس نے تعلیم دی راہب نے راہب کو لایا گیا اس بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا وزیر بھی کھڑے بچہ بھی کھڑے کہا اس راہب کو بکڑو دین سے باز آتے ہو یا نہیں کہا نہیں آرہ لاؤ آرہ لائے گیا جن کا اللہ کے نام پہ یقین ہوتا ہے پھر کبھی ایسے ایسے حالات بھی ان پہ آ جاتے ہیں بچھاؤ اس کو ٹیبل پہ ٹیبل پہ رکھا گیا آرے کو اس کے جسم کے اوپر رکھا گیا کہا اس نے دین کو چھوڑ دو بگر نہ جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے کہا جو تم سے ہوتا ہے کر گزرو ہم اپنے رب کو رب چھوڑ نہیں سکتے وہی اللہ ہمارا رب جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے وزیر کو کہا دیکھا تیرے ساتھ بھی یہی اشر ہونے والا ہے اس نے بھی استقامت کا مظاہرہ کہ اس کے بھی جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے شارہ کر رہوں وہ جادوگر بول اٹھا بچہ بڑا ذہین و فتین ہے اس کو ضائع نہ کرو کوشش کرو ہو سکتا ہے یہ اس دین کو چھوڑ دے اپنی بری اس کو بلائیا کہا لے جاؤ اس کو دریا میں کشتی پہ سوار کرو دریا کے جب درمیان میں پہنچو اس سے پوچھنا مان جائے تو ٹھیک ہے دھمکاؤ اس کو سارے راستے دھمکاتے جانا مان جائے واپس لے آنا وگرنہ اس کو دریا میں پھینک دو دریا میں کشتی میں سوار ہوتے وقت بچہ پڑھ رہے اے اللہ میں تیرے نام سے کشتی پہ سوار ہو رہا درمیان میں پہنچا وہ کوس رہے ڈانٹ رہے بچہ اللہ کو آواز دیتے ہوئے کیا کہہ رہے اللہ مکفی نیہم بیماشیتا اللہ میرے ساتھ ہی قربان ہو گئے میں اب تجھے یہ تو نہیں کہتا کہ تم مجھے بچا لے ہاں یہ ضرور دعا کرتا ہوں اے اللہ میرے بارے میں تُو ویسے کر دے جیسے تُو چاہتا ہے اور یہ بچے کی دعا میرے پیغمبر کو اتنی پسند آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سبر پہ ہر مشکل موقع پہ یہی دعا پڑی تھی جو بچہ نے دعا پڑی تھی گھارے ہیرہ گھار میں جب دشمن پہنچے تو آپ نے بھی یہی کہا تھا اللہ مکفی نا بیماشیتا اللہ ان سے اور ہمارا ویسے فیصلہ کر دے جیسے تُو چاہتا ہے سراکہ نے حملہ کی آپ نے پھر بھی یہی دعا کشتی پہ ہچکو لایا سارے فوجی دریاں میں بچہ بچ گیا کنارے لگا پھر بادشاہ کے سامنے جو اللہ سے ڈرنا جانتے ہیں وہ کسی اور سے ڈرنا نہیں جانتے جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے وہ بلی سے بھی ڈرتا ہے پھر آیا کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ پہ سمجھاتے جاؤ کوستے جاؤ مان جائے واپس لے آنا وگرنا پہاڑ سے ڈھکا دے دے رہے پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے اللہ کا نام لے رہے ادھر بھی دعا کرتا ہے اللہ جیسے تو چاہتا ہے فیصلہ کر دے پہاڑ پہ زلزل آیا سارے گر گئے صرف بچہ بچہ پھر سامنے آتے یہی جو اصل بات تھی اس نے کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا ہاں جو میرا پہلا سبقے میں تجھے وہ سکھاتا ہوں میں تجھے تعلیم دیتا ہوں اگر تم یہ کام کرنا ہی چاہتے ہو تو حل میں بتاتا ہوں میں تجھے کام کرنے سے پہلے ایک طریقہ بتاؤں گا تیرا کام بھی ہو جائے گا یہ بات شاہ کون ہے کافر ہے سارے لوگوں کو ایک چچیل میدان میں جمع کرو اور تیر اپنے کمان میں رکھو پھر میں تجھے ایک بول بتاؤں گا وہ بولنا تیرا کام بھی ہو جائے گا سارے لوگوں کو جمع کیا گیا سارے لوگ جمع ہیں اس بچے نے ان کو واس کیا کہ آج تک ہم دھوکے میں رہے ہم اس کو رب مانتے رہے لوگوں یہ رب نہیں ہے رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا جو ہاری پوری کائنات کا مالکہ وہ رب ہے یہ مجھے کرنے کی کوشش کرتا رہے مجھے نہیں قتل کر سکا کام تو وہ ہوتا ہے جس سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے اب میں اس کو اللہ کا نام سکھانے لگا ہوں دیکھنا اس کا کام کتنا آسان ہو جائے گا اس نے تیر کمان میں رکھا ہوئے اور بچہ اس کو بتا رہا ہے کہ اس کام سے پہلے بھی تم یہ بولو بسم اللہ رب الغلام یہ میں تیر چلا رہا ہوں اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے اس کے نام سے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تیر چلا سیدھا کن پٹی پہ لگا ادھر بچے نے ہاتھ رکھا اور شہید ہو گیا موقع پہ جب شہید ہوا پورے مجمع نے بچے کے نام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہر طرف سے آواز آنے لگی آمنہ بی رب الغلام آمنہ بی رب الغلام ہم بھی اس بچے کے رب پہ ایمان لے آئے ان ظالموں نے پھر خندکیں کھو دی آگے جلائی ایک ایک کو آگوں میں پھینچ دیا گیا اس مجمع میں سے ایک بھی کمزور ایمان والا نہیں تھا سب جل کے لیکن انہوں نے اللہ پہ ایمان لائے ہوئے کوئی چھوڑا نہیں اس لیے اللہ کے نام کو ہر کام سے پہلے یاد رکھے کام آسان ہو جاتا ہے آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ عبادت کے لیے جاتے ہیں سیل بخاری پہلی کتاب کتاب بدلوہی جبریلِ امین آگے انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی آتے ہی انہوں نے کہا اکرا پڑھئے اکرا یا محمد اے محمد پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آنا بکارین میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ بھی میرے پیر و مرشد کی شان مقام عظمت ہے کہ اللہ پاک نے میرے پیر و مرشد کا اس استاد دنیا میں کوئی نہیں بنایا کیونکہ استاد افضل ہوتا ہے استاد کی شان افضل ہوتی ہے میرے پیر و مرشد سے اللہ پیغمبروں میں کوئی نہیں تو دنیا کا انسان کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا میرا استاد کوئی نہیں میں تو آئی تک پڑھا ہوا نہیں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخضہ نہیں فغطہ نہیں جبریلی امین نے مجھے پکر لیا اپنے بازوں میں لے کے مجھے دبایا فاخضہ نہیں من الجہد مجھے بڑی تکلیف ہوئی خشیتو اللہ نفسی آپ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے میری جان نکلنے لگی جبریلی امین نے اتنا مجھے دبا کے پھر چھوڑا مہا آنا بکارین میں پڑھا ہوا نہیں ہوں دنیا میں میرا کوئی استاد نہیں ہے جبریلی امین نے پھر مجھے پکر لیا اپنے بازوں میں لے کر پھر اسی طرح زور سے دبایا بڑی مجھے تکلیف ہوئی اس نے پھر چھوڑا پھر کہا اکراب پڑھئے میں نے پھر کہا مہا آنا بکارین تین دفعہ جبریلی امین نے مجھے دبایا تین دفعہ جبریلی امین نے کوشش کی میں ہر بار کہتا رہا مہا آنا بکارین مجھ سے نہیں پڑھا جاتا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو جبریلی امین نے چوتھی دفعہ کیا بولا اکراب بسم ربک اللہ دی خلق اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو گے تو کبھی رکو گے نہیں میرے پیرو مشہد نے فورا ہی رب کے نام سے پڑھنا شروع کر دیا ہے اور پھر میرے پیغمبر پورا قرآن پڑھ گئے تھے جبریل امین نے مجھے اور رب کو بھی پہلا سبق یہ دیئے لوگو مشکل سے مشکل کام بھی ہو جتنی مرضی بینت ہو کوشش ہو کام صحیح طریقے سے اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ کا نام نہ لیا گیا اور کیا پوری انسانیت کا سردار اگر اللہ کا نام لے نہ لے تو زبان نہیں چلتی زبان تب چلتی ہے جب آپ نے اللہ کا نام لیت اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رب کا نام ہر وقت گیاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے واقول کو ڈیہادہ استغفر اللہ علی و علیہ وسلم مجھے اور جیلی مجھے اور جیلی تمام مجھے اور جیلی جیلی یہ ایک سوال ہے اگر کوئی بھائی مالی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے مالدار بھائی اور بہنیں وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں ہمارے ہاں تو یہی رویہ چلتا ہے اگر کوئی بھائی کنگال ہو جائے اس کا کاروبار میں نقصان ہو جائے تو سارے راستے بدل لیتے ہیں تو ایک مسلمان کی اماندار کی یہ شان نشان نہیں ہے اگر بھائی کوئی کمزور ہو جائے تو مالی اعتبار سے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی نمازیوں کو بھی محلے داروں کو اللہ ہمیں بھی تعاون کرنے کی تفیق عطا فرمائے اپنے رشتہ دار پر جو صدقہ کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ پاک اس کو ڈبل اجر عطا کرتا ہے ایک رشتہ داری کا اور ایک صدقے کا یہ ہمارے ساتھی ہیں عرفان صاحب اور بھائی یاسف صاحب برے پرانے ان سے تعلقات ہیں ان کی والدہ محفرما پیش دل دن و وفات پا گئی ہیں انہوں نے دنازے کی درخواست کی ہے اور ایک ہمارے محمد رشد بھٹی صاحب ہے ان کا بتیجہ پچھلے بھی انہوں وفات پا گئے ان کے لئے بھی غیبانہ نماز جنازے کی درخواست کی گئی ہے دعا کرنے میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے انشاءاللہ دونوں کا ایک اٹھا جنازہ نماز کے بعد ہوگا سارے ساتھی ان دعاوں میں شریک ہوا کریں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمارنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا غادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له اشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم سل على محمد وازواجه وذریته كما سليت على آل ابراہیم وبارک على محمد وازواجه وذریته كما بارکت على آل ابراہیم انك حمید مجید ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار اللہم اشف مرغانا ومرغ المسلمين يا شافي المرغات اشف مرغاتنا ومرغات المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء اوك شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين